سلام علیکم خواہدین و ناظرین ہم آج بیٹھے ہیں سپائسی میریج حال میں آپ کو میں بتاتی چلی ہوں کہ یہ سرگودہ کے جو ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں جن کا نام باوہ جی ہے باوہ یوب صاحب ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے گول چاک میں ان کی ایک بہترین شاپ ہے سپائسی فوڈز کے نام سے ان کا بہت زبردست کھانا ہے ہر طرح کی ایٹموسفیر ہر لحاظ سے جو بہترین ہے وہاں پہ محول فیملی حال بھی ہیں الگ سے سیپریٹ ہے ہر طرح سے تو آج میں ان کے ساتھ بیٹھیں ہوں انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہمیں ٹائم دیا جن کا سب سے پہلے تو شکر گزار رہے ہیں اور ان سے ہم حال چال پوچھتے ہیں اسلام علیکم صاحب آپ نے یہاں پہ سپائسی میریج حال کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے بات سپائسی فوڈ جو ہمارا گول چوک میں ہے یہ تقریباً کوئی چودہ سال سے ہے الحمدللہ یہاں پر شورما برگر پیزا جو ہے وہ بہت ہی اچھے میار کام دیتے ہیں اور شادی حال ہم لوگوں نے بنایا ہے یہ تقریباً کوئی چھیک سال ہو گئے ہیں یہاں پر ہم بہت اچھے شیف لے کے آئے ہیں اور بڑے اچھے اچھے کھانے پاکستانی چائنیز اور بہت ہی اچھے ہلکے جو لائٹ اس میں ہیں وہ دیتے ہیں اور اللہ کے وزل سے ہمارا ایک میار ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا میار جو ہے ہم برقرار رکھیں گے باقی یہ جو ہمارا گرینڈ سٹی صاحب کا سپائسی میرا جہال ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے امیروں کے لیے بھی عام لوگوں کے لیے بھی خاصتر یہ تیم لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ ہم ان کی جو ہے وہ بڑے مناسب ریٹوں میں جو ہے نا وہ بکنگ کرتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں ایک میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کوویٹ کے جیسے جو ہیں بہت بڑے بڑے بزنس مین جو تھے وہ پریشان رہے ہیں ان حالات میں تو اب جب کوویٹ کی جو ہیں ابھی بھی ہے ملک میں کافی حد تک جو ہیں کیسز کافی سامنے آ رہے ہیں لیکن اب جو ہیں آپ کے جو کاروبار میں ہیں بزنس میں ہر طرح کے جو ہیں آپ کے سپائسی فوڈز ہیں میری جھال ہے اس میں کیا دیکھنے کو آ رہا ہے ہم نے جو پچھلے دو سالوں میں ہمارا بہت نقصان ہوا ہے سب ہی لوگوں کا ہوا ہے باقی اللہ سے دعا ہے کہ یہ پھر نہ آئے کیونکہ اس میں لوگ بہت تنگ ہوئے ہیں اور بہت لوگ بے روزگار ہوئے ہیں آپ بھی دعا کرنا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ کرونا جیسی وبا کبھی نہ آئے جی بالکل یہ تو ہم سب ہی دعا کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ غریبوں کی جو ہے وہ کافی حد تک ان کو جو ہیں کنسیشن کر دیتے ہیں اس معاملات میں تو مجھے ایک پوچھنا تھا سوال آپ سے کہ جس طرح آپ کوئی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کی مجبوری بن جاتی ہے میری جھال میں شادی کرنا آپ ان کو کتنی ریلیکسیشن دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو نہ آدھے ریٹ پہ نہ حال دیں گے انشاءاللہ جو بھی آئے گا مجبور لوگ جو بھی ہوگا وہ ہمیں ملے میرے بھائی سے ملے یاسن ڈوگر سے انشاءاللہ جیسے وہ چاہے گا وہ ایسا کریں گے انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا اترائم دینے کا میں ہوں آمنہ دستور ٹی وی سرگودہ